زولیخ خان بھوت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی تو کیا کہہ رہی تھی یا سنامی یا سنامی اے میرے بھوت مجھے بچڑا ہوا یوسف ملا دے اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی دعائیں مانگتی تھی یا سنامی اے میرے بھوت مجھے بچڑا ہوا یوسف ملا دے اوپر نہیں لگی وہ روزانہ سرے شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی لیکن کوئی جواب نہ آتا ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا یا سنامی یا سنامی کا وظیفہ چل رہا تھا نید کا جھٹکا آیا زبان بل کھا گیا اور کہا یا سمادی آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے بچڑی ہوئی کو یوسف ملا دے مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا یہ تو بھوت کو پکار رہی ہے وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا سنامی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے کہا جانتا ہوں لیکن اتنا عرصہ ہوا بھوت کو پکارتے ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے جیسے بھی آیا ہے اگر میں نے بنا دیا میرے اور بھوت میں فرق کیا ہوا جا بچڑی کو یوسف ملا دے کوئی مانگے تو سہی کوئی ہاتھ تو پھیلائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں کوئی ہاتھ تو پھیلائے کوئی چھولی تو پھیلائے کوئی مانگے تو سہی دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں